اسلام علیکم ناظرین آپ کو عید کی دھیرو 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 خوشیاں بہت بہت مبارک ہو اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ کی آج کی عید بھی یعنی آج کی عید کا دن بھی بہت اچھا گزرا ہوگا یقینی آپ مختلف قسم کے خوابے گھا رہے ہوں گے کیونکہ یہ خوابوں اور خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے لیکن خاص طور پر یہ جو دن ہوتا ہے یہ قربانی کا دن ہوتا ہے کس قربانی کا دن ہوتا ہے گزشتہ پروگرامز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس قربانی کو آپ قربان کرتے ہیں جو آپ کو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے گزشتہ ڈیبیٹ میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ایک شخص کو سگرٹ پینے کی عادت ہے وہ اس کو بہت پیاری لگتی ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے مجبوری بھی ہوتی ہے بعض اوقات وہ ضروری بھی ہوتی ہے تو کیا آپ اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو کیا وہ قربانی ہوگی کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں لیکن آج خاص طور پر جو ہم نے نشست رکھی ہے وہ بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو دو ایسی شخصیات سے ملوانے جا رہا ہوں جو انتہائی سنجیدہ شخصیات آپ کو دکھائی دیتی ہیں اور ہیں بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ساتھ میں ان کو کبھی آپ نے بہت زیادہ کھل کھلا کے ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور جب آپ ان کو سکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی وہ تو پولٹ پولٹ کر کے رکھ دیتے ہیں سارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یہ خاص طور پر اس دن کے جو ٹاپک پر ہوتے ہیں بغیر ہلو عجت کوئی وقت نہیں لے رہا میں میرے ساتھ آج موجود ہیں one and only مرتضی سولنگی صاحب خاص طور پر ہم نے بلایا ہے منصور علی خان صاحب کو بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں شخصیات کا مجموعی طور پر تعرف کراؤں کچھ میری یادیں ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں مرتضی سولنگی صاحب کو جب بھی میں ملتا ہوں تو میں اس لیے ملتا ہوں کہ میں اس دن اداس ہوتا ہوں اور جب میں اداس ہوتا ہوں اور میں اس شخصیت سے ملتا ہوں تو میری اداسی اس دن ختم ہو جاتی ہے واقعی ایک بہترین شخصیت جن کو ملنے کے بعد آپ کھل کھلا اٹھتے ہیں آپ کا وہ جو کہتے ہیں ہواس جو ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بھائی نے آپ کو شفقت کر دی یا آپ کے پاس ایک بہت انٹلیکچول آدمی اور اس نے وہ تار شیڑ دی یا اس پلس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے جو دراصل آپ کی دکھتی ہوئی پلس تھی اور اس کو مرہم مل گیا ہے منصور علی خان صاحب جو ہے میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے یہ میرے ساتھی اینکر بھی ہیں دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب یہ کھیلوں کی ریپورٹنگ کرتے تھے یہ مختلف کھلاڑیں کو پیچھے بھاگتے تھے بڑی اچھی ریپورٹس ہوتی تھی اور انگریزی کی غالباً ریپورٹنگ بھی کرتے رہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر جب یہ کراچے شفٹ ہوئے تو مجھے ان کی بہت ساری خصوصیات کا بھی پتہ چلا بہت انٹلیکچول آدمی ہیں اور اصل میں یہ دبے ہوئے بیٹھے تھے جب یہ خبریں پڑھتے تھے جیسے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا ہے تو مجھے ان سے شدید جیلسی ہو رہی ہے اور میں ان سے بہت جیلس ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام کرتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اتنا بہترین کانفیڈنٹ کوئی ٹرانسمیشن ہو پانچ گھنٹے کی دس گھنٹے کی پانچ گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی بہت سموتلی آرام سے پتہ بھی نہیں چلتا پانی کی طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں انیلیسس دیتے ہیں تو جو رائٹ پلس ہوتی ہے اس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں لیکن آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ دراصل یہ بکرے کان سے خریدتے ہیں کیسے خریدتے ہیں کٹواتے کیسے ہیں یا کاٹتے ہیں کیونکہ یہ سپورٹس مین بھی ہیں تو جناب مرتضہ سلنگی صاحب سے جانے سے پہلے منصور صاحب آج آپ کی طرف آئے گا سب سے پہلے دمیں سمجھائیں آپ پہلے تو لاہوری ہیں بکرہ کیسے خریدتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں یہ تمہارے ناظرین کو سمجھائیں ایک تو سب سے پہلے اتراز اس بات پر آپ دکھائیں بکرے کس طرح کاٹتے ہیں چونکہ یہ سپورٹس مین ہے یہ کیا بکرہ چونکہ یہ سوالات ہیں اس کا ایک بڑا ایسا جواب ہے کہ آپ کا پروگرام یہی ختم ہو جائے گا یہ تو آپ کی خاصیت ہے بندے کو چپ کرانے دیکھ رہے یہ ہے کہ میں پروکسی قربانی کرتا ہوں یہ پروکسی قربانی آپ سے سنو وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کے پورے خاندان میں وہ ایک کوئی ایسا شخص ہوتا ہے وہ پھوپی کا بیٹا اتایا کا بیٹا یا اس قسم کا ایک شخص ہوتا ہے جس کو پورا ٹبر بیٹھ کے پوائنٹ کر دیتا ہے بھائی پیسے تجھے پہنچ جائیں گے ہماری طرف سے اتنے بکرے جگہ تیرے پاس ہے کسائی تونے لے کر آنا ہے سب کچھ تونے کرنا ہے تجھے یہ بھی بتا دیا جائے گا بانٹنا کس طرح ہے اچھا بات یعنی ایونٹ مینیجر ہو جاتا ہے ایونٹ مینیجر ہوتا ہے اچھا جی اچھا یہ مجھے بتا ہے کہ اگر کوئی سیاست در وزیرے داخلہ ہو بلکہ چھوڑے وزیرے خار جاؤں تو وزیرے خار جو اے محبت درہ پیار سے بات کر رہے ہیں تو اس کی کیا خواست یہ تونے چاہیے بتا درہ وزیرے خار جاؤں ایک سب سے امورٹن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تھانی بندہ اب آپ کو مل گیا آپ نے اس کی بھی قربانی کر دیتا ہے شوڑ نے وہ جیسا کہا رہا وہ اچھا آدمی بلکہ آپ کو مل گیا اور خواست صاحب ہے اس کی بھی قربانی کر دیتا ہے ٹرمپ کو کیا جواب دے گئے خواست صاحب آپ کو خواست صاحب کی ایک بک کا پتہ ہے آپ کو سننگلی صاحب پتہ ہوگا میرے خواست میں وہ ایک بڑی خاص بک رکھی ہوئی ہے وہ پارلمنٹ کے اندر سپیچز کس طرح کرنی ہے اور اس کے اندر سارکیزم کس طرح استعمال کرنی ہے یہ بک کہے گے ان کے پاس اور وہ میری دو تین دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ادھر نیشنل سیمبلی میں کہی تسی جھکتا پڑی لاندے ہو بہا ہے کہ نیشنل سیمبلی کسی کو کچھ کہہ دے تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک بک پڑی بھی ہے آپ کبھی پوچھے گا خواست صاحب ان کے پاس بک پڑی بھی انہوں نے وہاں سے یہ سارا فن سیکھا ہے تو ابھی یہ ٹرمپ والا معاملہ میں کہیں پہ یہی تجزیہ دے رہا تھا میں کہا یہ نہ ہوگی ٹرمپ کو بھی جھکتے لگا بڑا مزہ دار پروگرام ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دن میں یہ خوشیاں باٹنے کا دن ہے یہ ابھی ابھی جو آپ تعریف فرما رہے تھے نا ہم دونوں کی اس پہ مجھے ہمارے ہاں سندھ میں ایک لوکل جو ایک سینٹ مشہور ہے جس کو ہم بطا فکیر کہتے ہیں یہ ہمارے کامیکل سینٹ ہے یعنی مزہیہ ایک ہمارے سینٹ ہے تو ان کے بڑے کسے مشہور ہیں ان کا ایک کسہ مجھے یاد آیا بطا فکیر کا کہ بطا فکیر کے پاس ایک گدہ تھا وہ گدہ اس سے بیزار ہوا کہ نہ وہ وزن اٹھائے نہ کچھ کرے اس نے کہا کہ یار میں اس سے جان کے سے چھڑا ہوں تو وہ گیا مارکیٹ میں ایک دلال کے پاس کہ یار اس گدے سے میری جان چھڑوا رہے گاز کھائے جا رہا ہے کام کوئی نہ کرے ایسا نکمہ گدہ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بتایا فکیر آپ کتنے میں بیچیں گے اس نے کہا دو روپے میں بکوا دیا اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس نے گدے کے بالوال کاٹے اس کو رنگ و روغن کیا اور شہر کے چوک بھی آ کر کھڑا کیا اور کہا کہ یہ گدہ خوراسان سے آیا ہے اس کے آباو اجداد جدی پوچھتی ہیں اس کی یہ خوبی اس کی یہ خوبی اس کے بعد بولی لگانا شروع کر دی ایک روپیہ دو روپے پانچ روپے دس پچاس سو روپے پہ جب بولی پہنچی تو بتایا فکیر نے کہا کہ روک 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 یہ گدہ میں نے بیچنا ہی نہیں اچھا وہ دران حیران لوگ کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بتایا فکیر کو اس نے کہا بھئیہ اگر اس گدے میں اتنی خوبیہ ہے تو میں نے سور پہنچی سر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو عید کا تہوار ہوتا ہے یہ بچوں کا ہوتا ہے بچپن کا تہوار ہوتا ہے منصور بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے ہم انتظار کرتے تھے کب بکرا آئے گا ان کے بچے بھی آپ کے فیملیز بھی جو بتیجے بتیجیاں ہیں بچے وہ انتظار کرتے ہیں بچپن کے کب بکرا آئے بس وہ حالانکہ اس کو اور بعض کت بچے روتے ہیں کہ وہ بکرے کو آپ نے زباگل کر دیا اور کئی کے دن تک روتے ہیں آپ کا بچپن کیسا گزرائے میرا بچپن تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو مجھے حیرانی ہے کہ آپ نے یہ جو محفر سجائی ہے عید الازحاں ہے اور آپ نے میٹی میٹی چیزیں رکھے ہوئی ہیں ادھر یہ سر ابھی صبح کا وقت ہے یہ دکھانے والی ہے سر یہ کھانے والی ہے میں آپ کو پیش کرتا سر یہ کھانے والی ہے نہیں نہیں کھانے والی ہے میں نے بھی یہ چونٹی دکھی ہے اس کا مطلب ہے میں اینڈ کے پروگرام میں منصور اگر غلام مرتضیٰ بلایا تو یہ پہلے چیک کر کے بیٹھے گے یہ پلاسٹکی ہے گھرتی ہے ہمارے سوری میں آپ کی بات کروں تو ایک واقعہ اسی طرح مجھے یاد ہے ہمارے دوست ہیں تو وہ ان کے پاس چائے کے اوپر وہاں پہ پہ گئے میں چائے پہ نہیں بیسی ان سے ملنے کے لئے گئے تو وہ مہمان نوازی کرتے وہ انہوں نے کہا اے لڑکے کو برائے بات سنو منصور صاحب آئے ہیں ایک چائے لے کر رہا ہو جائے تو وہ جب لڑکا آجانے لگا میں نے کہا بھائی ایک منٹ ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ اس کو اکیلے ایک چائے بنگا رہے ہیں آپ خود نہیں چائے پییں گے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نہیں مجھے پتا کس طرح بنتی ہے اس لئے فیعت تو نہیں میرے بچپن کی جو یاداشتیں ہیں خاص طور پر دونوں ایدل ستر اور ایدل آزھار تو ہم جو پند کے لوگ ہیں تو نماز اید کی جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتی ایدگاہ ہوتی صحیح ہے یعنی کلے میدان میں نہیں وہ چار دیواری ہو سکتی بعض وقت لوگ سکولز میں کر رہے تو اس کا بہت کھلا ہوتا ہے صحیح تو میرے دادا سے میں نے ایک دن میں نے پوچھا کہ ایدل فطر جب ہوتی ہے جو مولوی صاحب ہیں ان کا خطبہ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور تقریر بھی ان کی لمبی ہوتی ہے لیکن ایدل آزھار کے موقع پر خاص طور پر بڑی مختصر ان کا خطاب ہوتا ہے تو میں نے دادا جان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے جب وہ ایدل آزھار ہے تو ان کا خطبہ اتنا مختصر کیوں ہوتا ہے اس نے کہا بھئی آپ کو پتا لیے کہ ان کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ بکر زبا کرنے اور کالے زبا کرنے امومی طور پر صاحب سندھ میں کیا ریتو ریواجات ہیں یہاں پر ریتو ریواجات کچھ پنجاب میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو چھوری ہوتی ہے یہ امومی طور پر ایک کلٹس ہیں یہاں پر کہ جو چھوری ہوتی جس سے زبا کرنا ہے وہ گھر کا کوئی بڑا آیا جس نے قربانی کرنی اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ کسائی ہے کوئی بھی شخص اس کو زبا کر دیتا ہے مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا ہے کہ گائے گرا لی اور بڑی مشکل سے گرا بڑی ہیوی گائے تو میں دیکھ رہا ہوں میرے ریلیٹیو تھے تو میں کہا یہ بڑی مشکل سے گرا ہی ہے اب وہ گرا تو لی اب وہ کسائی چھوری پکڑ کے بیٹھا اور جس نے ہاتھ لگانا ہے وہ نہیں مل رہا ہے اور میں نے کہا خدا کے بندوں وہ نیت کا معاملہ یہ ہاتھ لگانے میں کیا کہانی ہے سر پندرہ منٹ تک وہ اس کا انتظار کیا گیا وہ بیچاری تڑپے اس کو پکڑے وہ چیرے بیس بندے اس کو پکڑ کے بیٹھے میں وہ ہاتھ لگانے والا نہیں آرہا ہے ہاتھ لگانے والا نہیں آرہا ہے وہاں بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے نوم نیس طرح ہمپائر کی امیلی نوٹ رہی تھی صحیح ہو گیا گائے سے ہٹ گئی بھی تھے لیکن ہمپائر کی امیلی نوٹ رہی ہے نہیں یہ تو مختلف رسومات مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں لیکن جو اصل جو مسئلہ ہے وہ کسائی کو ڈھوننا ہے کیونکہ اسمانی بھی پرابلم ہے دیکھیں شہروں میں یہ معاملہ زیادہ ہے جو گاؤں ہیں وہاں پر اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ شہروں میں تو آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے جن کا کام یہ ہے لیکن وہاں پر تو مطلب ہر روز لوگ جو ہے وہ مرگی تو ہر کوئی زبا کرتا ہے نا اور وہ عمومی طور پر مرگی گھر میں زبا کرنے کا رواج ہے وہ گھر میں ہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے البتہ باقی جو ہے وہ خال اتارنے کا اور جی وہ چمڑے جو ہے وہ جمع کرانا اور وہ جو کام ہے لیکن یہ ہمارے ان ایریاز کے اندر خاص طور پر ہماری جو پنجاب کی اور سندھ کی بیلٹ ہے یہ بڑا اچھا ہے یہاں پر کہ آپ سارے رشتہ دار دوست اب آپ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی صبح آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ان کے بکرے زبا کرنے ہیں پھر ان کے کرنے ہیں پھر ان کے کرنے ہیں اور شام تک وہ جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں وہ سارے کٹھے ہو کے وہ سارا کچھ کر دیتے ہیں اور مجھے میں خواہد مرتضی صاحب اس پر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ میری اور آپ کی تو کچھ اے جی نہیں ہم تو بہت جوان ہیں مجھے صاحب یہ پہلے بہتر سکتے ہیں مجھے صاحب یہ پہلے بہتر تاریخ کے حالے سے بخش روئے ہیں اس اس ٹیبل پر ایک ہی بندہ ہے جس کے بال سکتے ہیں میرے بھی ہیں کلر کیے میں بہتر ہیں اس نے بھی ہم سب نے کلر کیے جس نے جنللیزم کو جوائن کیا ہے اس کے بال سکتے ہیں میں پوچھتے لگا تھا یہ مجھے لگتا ہے یہ بار بی کیو کا سسٹم بھی کوئی ریسیٹ لی آیا ہے یہ پہلے میں پہلے نہیں اس سے پہلے کی ہوتا تھا سر بار بی کیو کو چھوڑے ہیں جو گائے بیچنے کے لیے آتی ہیں اس کے ساتھ رکس کرنے کا بھی نیا ٹرین آیا ہے یہ تو اس سالے کے کتنا عجیب سزار میں سے ہوا ہے اس پر تو سر کو بات کریں یہ کیا ہے بس اب وقت گزرنے کے ساتھ سیلفیاں آپ نے سنی تھی بکروں کے ساتھ چلے یہ تو ایک تکنالوجی موڈرنیزم تھوڑا سا ہے چلے جی آپ سیلفی لے رہے ہیں یا آپ ویڈیوز بنا کے گھر بھیج رہے ہیں کہ جی ماں جی یا بین جی آپ دیکھ لیں کیا ہم یہ لے لے بکرہ یہ لے لے چلے ایک تکنالوجی سر یہ تو اخیر ہو گئی اس بات کی کہ آپ وہ کہتے ہیں نا قربانی کس کے لیے قربانی تو اللہ کے لیے ہو گئی تو یہ جو باقی یہ کس لیے اچھا اس کے اوپر کیونکہ آپ بھی ٹی ویس ہیں میں بھی ٹی ویس ہیں آپ ٹی وی کے ساتھ تعلق ہے اگر ہم اس کے لئے بات کریں گے تو ہو سکتا ہمارے sponsor مراز ہو جائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو اشتہار چلتے ہیں اس پر موٹسیکل کے لڑکی کیا کام ہوتا ہے وہ بھی تو پٹھاتے ہیں نا موٹسیکل تو اللہ کے لیے نہیں ہوتی انہوں نے میں نے یہ اونٹا کہنا ہے میں یہ نہیں کہنا this is right or wrong لیکن میں this is what they believe کہتے ہیں کہ ہم نے اس پوئنٹ ایو کو which is wrong I believe it is wrong کوئی سنس نہیں بنتی اہمی خام کا بلا بچہ لڑکی صاحب ڈانس کروانے کوئی سنس نہیں بنتی لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں پہلے تو ان کو پتا نہیں ہوتا پھر وہ جب آپ جانور لاتے ہیں خاص طور پر اگر بکرا ہے بکری ہے یا لیم ہے بھیڑ ہے تو ان بچوں کی ایک طرح سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ان جانوروں کے ساتھ اور پھر اگر وہ ان کو زبا کیا جاتا ہے اگر وہ خون دیکھ لیں تو ایک ان کے لیے ایک ٹراما بھی ہوتا ہے بہتا ہے میرے خیال میں والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کو پہلے سے ٹرین بھی کر دیں کہ اس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور کچھ بچے بھی نہیں بڑے بھی جو ہیں وہ بلڈ سے ان کو پرابلم مجھے تھوڑی چی پرابلم ہے مجھے ہوتا ہے میرے ساتھ پرابلم ہے میں نہیں دیکھ سکتا اور مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے ہارٹ سنگھ ہونے لگا ہے ابھی تو ویسے آپ شیر کے سامنے کھڑا کر لیں کوئی مجھ میں نہیں ہے لیکن بلڈ دیکھیں کہ تو پرابلم سٹارٹ ہو جائے تو ہوتا ہے سرناک نے پیٹھے ایک سو بیس بھی ہونے والا ہے ایک بریک لیتے ہیں بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اور ہم نے تو یہ ابھی منصور صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جس دوست کو اچھا میں منصور کے بارے بتا دوں میں منصور صاحب سے کم از کم سات سال کے بعد مل رہا ہوں اور یہ پتہ کہ اتنی دور رہتے ہیں مجھ سے یہ صرف دو منٹ کے فاصلے پر رہتے ہیں یہ باجو میں رہتے ہیں داری جائنے پر رہتے ہیں لیکن سات سال سے ہم نے یہ پلان کیا ہوئے کہ جس دوست کو ملنا ہے انہوں نے شو میں بھلا لے اور ان سے بات کر لے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم نے مرتضی صلنگی صاحب سے گانا بھی سننا ہے یہ چھپی ہوئی جو ان کی صلاحیت ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو عیدالوزہ کی بہت بہت خوشی ہے مبارک ہوں جتنا آج ہم نے ہس لیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پانچ سال کا کوٹہ پورا کر لیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک سے پہلے جب میں تعرف کر آرہا تھا کہ مرتضی صلنگی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے پس پہ ہاتھ رکھ دے ہاتھ رکھ دیا تو جناب سالنگی صاحب بچپن کی آپ یادیں بتا رہے تھے بریک سے پہلے بچپن کی یادوں کو کیا ہم سب کے ساتھ یہ ایسا کہیں سب بچوں کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے یا صرف ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوا کہ ہم بڑے شوقین ہوتے تھے بکرا آئے گا اس کو دیکھنا اس کو پھر چارہ کھلانا اور اس کا بڑی دیکھمال کرنی اور سارا دن اسی میں گزر جاتا تھا جڑکیاں پڑتی تھی ماں سے کہ ابھی کچھ پڑے بھی لو سارا دن میں اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہو تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تجربات مختلف ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایسا خوبصورت ملک ہے کہ جس میں صرف یہ کہ لسانی اور ثقافتی ایک تنوہ نہیں ہے بلکہ جو شہری اور دہی کا جو فرق ہے چھوٹے گاؤں کا تو ہر جگہ جو ہے وہ اپنا ہی ایک رنگ ہے تو جو بچوں کے جو تجربات ہیں جو بچا جو ڈیفینس میں ہے کراچی میں یا سنسٹ بلیوار پہ ہے یا گھوٹکی میں ہے تو ان کے تجربات بہت فرق ہے دہاتی جو زندگی ہے میں کیونکہ پینڈو تو میرا تجربات جو ہے مثال کے طور پر میرے چھوٹا جو شہر ہے سندھ کا وہاں پر اردو فلمیں نہیں لگتی صرف پنجابی فلمیں لگتی سندھ میں پنجابی فلمیں لگتی ابھی بھی سندھی فلمیں بنی لیکن بہت کم اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے میں عام لوگوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی فلمیں زیادہ مزا ہے وجہ یہ ہے کہ جو سیٹنگ وہ دہات کی ہے پنجابی فلموں میں بھی اور سندھ کے ماؤل میں بھی بھی ہے گھڑا سا بھی ہے کپڑے بھی اس طرح کے لچا بھی ہے صحیح صحیح تو اس وجہ سے جو بچپن ہے وہ آپ سندھ میں اور سرائی کی وسیب ہے پنجاب ہے اس میں آپ کو کافی مشترک چیزیں منصور آپ نے ساری زندگی شہر میں گزاری بچپن پیدا شہر میں لہور میں رہے آپ اچھی سونی ہیں سکول میں پڑھتے رہے زندگی اچھی آپ نے زندگی گزار لی نینیال کوئٹہ سے اور گرمی کی چھوٹیاں کوئٹہ میں گزار جاتے تھے اچھا کافی پتہ میں اس کا حضر سمجھیں آپ گیسٹ میں ہم ہوسٹ ہیں جناب کتنا فرق ہوتا ہے آپ کوئی خیال ہے کہ گاؤں میں کیسے عید ہوتی ہے شہر سے اور گاؤں میں کتنا فرق ہوتا ہے وہاں بہتر ہوتی ہے یہاں بہتر ہوتی گاؤں جس طرح آپ نے سیف پرمایا شہر کے اندر زندگی گزری ہے لیکن مختلف شہر میں مجھے مثال کے طور پر میں اپنا بچپن لاہور اور کوئٹا میں گزار ہے اور اس کے بعد پروفیشنل کراچی میں آٹھ سار گزار ہے اور اسلامباد میں ایک سال سے پشاور ہی ایک میں چلے جائیں میرا ایک دو دفعہ جانا ہوا اید ہی کے دنوں میں اور پیک ٹائم پر یعنی کہ آج جیسے اید ہے تو اید کے دوپہر بارہ ایک بجے تک مجھے وہاں جانا ہوا ہی تو ہم نے مجموعی طور پر جو گاؤں کے کلچر میں دیکھا تو شہر میں ہوتی ہے جو ایک سائٹمنٹ ہے ہر طرف سٹال لگے ہوئے ہیں کانے پک رہے ہیں گاؤں میں ایسا کم ہوتا ہے منصور صاحب ایسی رہے ہیں گاؤں کے حوالے ستوری لیکن کام اسکرم شہروں کے حوالے سے ایک افسوس نا طور پر ایک اور ایلمنٹ بھی ساتھ رہا ہے کہ فیملیز اب تھوڑا سا وائٹ بھی کرنا شروع ہوگی کہ شام کے ٹائم باہر نہ نکلا جائے کچھ اس طرح کے واش ہوتا ہے کچھ کبھی کے بات تمیز ہی ہو جاتی ہے تو کچھ فیملیز کوشش کرتی ہیں کہ ایک جگہ پر کلسر ہو اکٹھے ہم لوگ اید کو منالیں رادہ دین کہ وہ جو ایک فیملی والا محول تھا مجھ لگتا کم اب جس طرح مری والی سائٹ پر دیکھ لیں جام پیکٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے فیملیز پر جانا بہت ڈیفکلٹ ہو گیا یہ چینج ہے اس کے در میں ان کی بات پر اتنا زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے پہنڈو زندگی بلکہ I love this word کہ وہ جو دہاتی زندگی ہے وہ نہیں دیکھی لیکن آپ نے دونوں سر لائف گزار لیں اب تو آپ نے امریکی یاترہ بھی کر چکے ہوئے امریکا کے دہات میں رہا ہوں گے میں وہاں پڑھ رہا تھا برادکاسٹن سکول میں تو وہ کوئی پندرہ ہزار کی آبادی اور میں واحد براؤن سکن کار میں سکر گوھروں کا تو ایک دن میری بیزی نے کہا کہ ایسا کرو وہ فارم ہاؤس ہیں سارے کسانوں کے اپنے فارم ہاؤس ہیں چاروں طرف کیت ہے بلکہ آٹھ دس کلومیٹر کے ایریا میں آپ کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ملتی جو رات کو اگر آپ گاڑی چلا رہے تو آپ فل بیم کر چلائیں گے اور پھر جب کوئی سامنے سے گاڑی آئے گی تو پھر آپ لو بیم پہ لیکن رات پہ آپ گھر کے باہر بیٹھ ستارے دیکھیں گے کیونکہ کوئی باہر کی روشنی نہیں تو ایک دن میری بیوی نے کہ اچھا ایسا کرو کہ نئے نئے ہم یہاں پہ موو ہوئے تو جا کوئی ٹماٹر کوئی کھیرے کوئی ہری مرچ وہ کسان جو ہے جو ایکسٹر جو پروڈیوز ہے جو بیجنے کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے بیشتے تو اس نے کہا جا کے لیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے لیا آتا ہوں میں چل پڑا وہ کیٹر روڈ جو ہے وہ گھر کے سامنے تو میں گیا ایک کسان کے گھر کے سامنے وہ میں نے دیکھا جی ٹماٹر پڑے ہوئے انکھیرے ہری میرچے ساری چیزے سبزی کی دکان پہ آکے ہاں گھر کے سامنے سلیٹ پہ جو ہے پیپر 25 cents پاؤنڈ اور کیوکیمبر پچاس سن سارا لکھا ہے دبا پڑا ہوئا ہے ایک وو وین سکیل پڑا ہوئا میں میں نے کوئی کوئی ہے آواز نہیں میں نے کوئی کیا ماملا ہوئا پھر میں دوسرے گر پہ گیا وہاں بھی یہی ماملا کوئی بندہ نے پھر تیسرا گر میں بڑا پریشان کہ یہ اب کیا کروں سامنے سیکھ بندہ رہا تھا مری کی میں نے کا سکیو می سر I'm new around here can you yes sir did you see the wings kill yes sir did you see the vegetables around there I said yes sir so what the hell is your problem you weigh put the money in the box and keep moving students لیک� ان باتو دو بات ہمیں سمجھ ایک تو یہ کیسی امانداری خیاریات وہ دور دور تک بھی دکھائی نی She will be low لیکن جو سامنے آئے تو آپ لو بیم کر لیں خدا کا واستہ ہے پورے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ڈرائیورز ہیں وہ ذرا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ شہروں کے اندر ہو تو ذرا لو بیم پہ چلائیں اور ہائی بیم جب آپ کو ضرورت پڑے تو اگر آپ کو سامنے سے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دیتے ذرا پلیز لو بیم کر لیں بڑے حادثات ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ خاص طور پر جن کی پرانی گاڑیاں اور بیمز ان کی لو ہوتی ہیں سر جب آپ ان شڑکوں پر جاتے ہوں گے تو گنگناتے بھی ہوں گے تاروں کی لوگ کے نیچے اور وہ خوبصورتی آپ نے دو چیزیں پنپوئنٹ کی میں نے ایک اور چیز بھی اس کے اندر پنپوئنٹ کیا بھابی نے کہا جائیں 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 سبجی لے کر رہا انہوں نے کہا جی میں بھی گیا تابع داری انہوں نے رزیسٹ بھی گیا میں کیوں جاؤں ابھی جائیں لے گیا سر کیا سر گانا ہو جائیں سر پھول ہی پھول خل اُٹھے میرے پیمانے میں آپ کیا آئے بہارہ آگئی میں کھانے آپ کچھ اس طرح میرے پیمانے دل میں آئے جس طرح چاند اتر آیا ہو پیمانے بہارہ آگئی میں کھانے اور سر یہ جو میخانے کی بات کی ہے یہ میخانہ وہ کوئی شراب نوشی کی جگہ نہیں ہے یہ میخانہ آپ کا اپنا پوری باڈی ہے اور اس میں جس دل کا ذکر کیا گیا ہے وہ دل ہی دراصل یہ پیمانے کا گلاس ہے جہاں پر محبوب نے آگے بڑھا کہ سر یہی تجریح ہے تقریبا تقریبا سر کوئی بچپن میں کوئی سانحہ تو نہیں کہوں گا واقعہ کوئی ایسا ہوا جو بکروں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ کوئی سانحہ کو پیش آیا ہو اچھا ہماری فیملی جو ہے وہ بڑی اینمر لور فیملی ہے اور جب میں کراچی میں تھا آج سے دو سال پہلے تو لٹلی میرا گھر جو ہے وہ تقریبا آدھا چڑیا گھر بنا ہوا تھا میرے پاس دو کتے مرگی کی آوازیں آتی تھی سوائے مرگی کے دو کتے چھ بلیاں پینتیس مچھلیاں ایک ٹرٹل اور بارہ چڑیاں یہ گھر کے لئے موجود تھیں تو وہ اتنا ہم لوگ اینمر لور سے اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ کونٹیٹی کم کی اب میرے گھر میں تین بلیاں ہیں پانچ چڑیاں ہیں ایک ٹرٹل ہے اور تین مچھلیاں ہیں ابھی کم کر دی کم کر دی کم کر کے بھی تری ساتھ میرے پاس کے تین بلیاں ہیں اچھا لڑانی ہے آپ میں اچھا یہ لڑانے سے بات یاد آئی عید کے دنوں میں فیسٹیولز ہوتے ہیں یہ کتہ لڑائی اور اس کے بعد یہ خرگوش ایک آرٹیفیشل ہوتا ہے اس کے پیچھے کتہ بھاگتا وہ ریس بیل ریس کیوں زیادہ ایسا یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں سندھ میں نہ مرگے لڑائے جاتے ہیں ملاکھڑا کے اثر یہ ملاکھڑا کے وہ تو کشتی ہے وہ ان دنوں میں ہوتی ہے وہ تو وہ اید کیوں پر ایونٹس کبڑی ملاکھڑا وہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہے لیکن راگ و رنگ کی محفل وہ بھی ساتھ ہوتی مصور صاحب آپ بتا رہے ہیں نہیں میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بڑے اینیبل لورز مطلب فیملی ہے تو ہم لوگ بڑا اس چیز کے ہمارے تو بڑا ایفیکشن ہے نہیں صرف میں گاتا بلکہ گانے میں بلکہ ڈھیلے ہیں گانے سننے میں بہت اچھا سنوئیے ہیں اچھے گوئیے نہیں ہیں سر یہ نہیں ہو سکتا اچھا اچھا سنوئیہ ہونا بھی یہ ضروری بھی ہے اور سر دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھے استاد تھے میں اکثر ان سے سننے کے لیے جاتا تھا میں خود بھی سنوئیہ ہوں تو وہ کہتے تھے کہ اگر اچھا سنوئیہ ہو کوئی اور اس کو راگ اور راگنی کی اور اس کو سرگم کی سمجھ آ رہی ہو اور وہ صحیح سمجھ رہا ہو اس کے پورے سکیل کے اوپر سمجھ رہا ہو تو اس کی فیلنگ جو اس کو پرسیو کرنے کی ہے تو اس کو پریلیسیز ہو جائے گا میں کہہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو پریلیسیز ہو جائے گا کہتے ہیں آپ کے نویس سسٹم کے اوپر وہ اتنا زیادہ ڈیپلی ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس سر کو یا اس لے کو یا اس کی جو آگے انگریڈینٹس ہیں ان کو ایبزارب کر کے آپ کیونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے نویس سسٹم پر ڈیپلی ایفیکٹ ہوتا ہے اور آپ پریلیسیز میں چلا جاتے ہیں وہ اگر موسیقی طاقتور ہے نا تو اس کا جو اثر ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک طرح سے کیدی ہو جاتا ہے اس کا ایک ڈبلیٹیٹنگ سہی سہر میں جگڑ اس سہر میں جگڑ وہ جب تک آپ اس کیفیت میں ہیں تو کوئی اور کام نہیں کر سکتے آپ اسی سہر میں ہوں گے ایمی تو نہیں پی ٹی ای میں جلسوں میں گانے لگایا جاتے ہیں لوگ سہر میں سہر میں ہوں گے لیکن یہ جو گیت وغیرہ گانے سیاسی جو جلسے ہیں تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایجاد نہیں ہے بہت پرانی ہے ہاں پیپلز پارٹی کے دور مطلب پیپلز پارٹی کے دور یہ جو بیجانتیر بیجانیے بہت خوبصورت گانے بہت خوبصورت گانے بہت خوبصورت گانے لیکن اس میں ہوتا یہ تھا یہ پی ٹی آئی کی جو ایجاد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ بچتا تھا لاؤڈ سپیکر پہ اب بچتا ہے ڈی جے پہ ٹھیک ہے اس کی بیس اس کی ٹیبل اس کی ساونڈ اس کی پرپر اس کی اکوستکس جو بنایا جاتے ہیں وہ پرپر ایک ڈی جے سسٹم ہے وہ پہلے مہترمہ کے دور کے اندر وہ جہاں پہ بھی بھومپو لگا ہوتا تھا جس میں سے تقریر جانی تھی اسی کے اندر وہ لاؤڈ سپیکر میں سے وہ گانا تو اس کی کالٹی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ تقریر کو میں رکھنا اندازی نہیں ہوتی تھا ہاں وہ نہیں ہوتا تھا نہیں صاحب اب تو خان صاحب خان صاحب نے ڈی جے کے ساتھ آنکھ ملائی ہوتی ہے خان صاحب پاس دلیں ڈی جے کی طرف دیکھتے ہیں اس کو سمجھ آتا ہے وہ گانا پلے کرتے ہیں اب تو پرپر بڑی سنکرنیزیشن ہے نہیں آپ نے خان صاحب کی ایک اور چیز دیکھی اب تو خان صاحب آدے اینکر بھی ہو چکے اب وہ بیٹھ کے آپ کو پروپر او سی ویوز دیتے ہیں مثال کے صور پر وہ او سی دیں گے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر یوں کر کے سکرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں دیکھیں کیا چل رہا ہے پھر وہ ایونٹ چلے گا سوٹ چلے گا 10-15 سیکنڈ گا اس کے بعد پھر دوبارہ تقریر کریں گے پھر دوبارہ ہوتا دنڈ ہوتا ہوتا پھر دوبارہ ہوتا دنڈ ہوتا ہے میں تو کمال ہو گیا میں تو کمال ہو گیا ہوتا ہے سر ہمارا کراؤڈ اس کا 5-10% ہے بہت ایوی کراؤڈ ہوتا ہے طیب اردگان بڑا کراؤڈ کٹھا کر لیتے ہیں اچھا وہاں پر بھی کچھ سیم اسی طرح کا ریدم ملا وہاں پر وہ جو ہم سپیکر کی بات کر رہے تھے اور سر کوئی 20-20 سپیکر کو ایک کٹھا جوڑ کے تو اوپر سے hook ڈال کے تو وہ کرین سے اوپر اٹھایا بارا اور بہت ہائی پیک پر تو وہ ہائی پیک پر جب آتا ہے اچھا اس کو بھی انہوں نے بنایا ہے ایک پورا سراؤنڈ بنایا ہے کہ وہ یہاں پر اتنے فٹ رکھنا ہے ادھر سے اتنے فٹ رکھنا ہے ادھر سے اوپر تو وہ جتنا کراؤڈ ہے نظر آپ کو وہ کراؤڈ نہیں ہوتا وہ پورے علاقے کے اندر سنا رہا ہوتا اور مجال ہے کوئی آواز خراب ہو جائے اچھا وہاں پر جو ریدم ہے یہ تھا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے جب آئے گا امران اکثر اوقات یہ کہتے تھے جب آئے گا امران وہ پنجابی میں تو وہ یہاں پر وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے وہاں کی سنکنگ بہت اچھی تھی وہاں بڑا مطلب اس میں میچ کرتا ہے باپس اید پر آتے ہیں اید پر کوئی ہمیں کسی کو مشورہ دینا چاہیے کہ اید پر یہ پرابلمز ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے یہ یہ ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں ویسے ہمیں اس پلپٹ پہ بیٹھ کر میرے خال میں ہم اگر اپنی اصلاح کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجاہ اس کے میں اکثر اپنے پروگرمز میں نے کہا ہے کہ جب آپ گوشت بنا لیے آپ نے بنا لیے اب آپ نے بانٹنا ہے تو جب بانٹیں تو جس کو آپ نے دینا ہے اس کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھا جائے اور اس عزت اور وقار کا طریقہ کار ہمارے کہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات جب گاؤں میں یا محلے میں ہوتے ہیں تو وہ بقاعدہ ایک گھر کی پلیٹ کے اندر صاف ستری پلیٹ کے اندر گوشت رکھے اس کے اوپر ایک پلیٹ دے کے تو وہ اس کو بھیجا جاتا ہے وہ اس عزت اور وقار کا خیال رکھا جاتا ہے جیسے آپ ہمسائے کو کھانا دینے جاتے ہیں محبت سے تو وہ بھی اتنی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس پلیٹ کو دھو کے صاف کر کے واپس کرتا ہے لیکن جب جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں یا دور افتاد میں غریب ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم کے ایک شاپنگ بیگ لیتے ہیں اس میں ڈالا اس کو گرا لگائی یہ لگ بھی تمہارا یہ بھی تمہارا یہ بھی تمہارا تو میں ایک سر کہتا ہوں کہ بہت اچھی صوفیسٹیکٹڈ باکسز آ چکے ہوئے تھرمو پول کے باکسز آ چکے ہوئے آپ اس میں ڈالیے یہاں تک کہ ہمارے کچھ دوست تہستہ کرتے ہیں منسور صاحب کہ اس کے اندر پیاس اس کے اندر نحسن اس کے اندر سبز مرچے چھوٹا سا گھی کا پیکٹ آدھا کلو چاول اس طرح کی کوئی ایک پیکج بنا کے تو وہ دے دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ غالباً ان کے گھر میں شاید جس کو ہم دینے جا رہے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتا شاید اس کے گھر میں یہ بھی چیزیں نہ ہو تو بچارہ آج رات کو روزی روک کر لے گا یہ ہم بیسے امی طور پر کہتے ہیں پچھلی آپ نے ان کو گوشت بجوائے تھا وہ پلیٹے آگئے سمجھ یہ پڑھی اچھا یہ پلیٹے ارجنل ہیں بہت بہت شکریہ مرتضی صلی اللہ کی صاحب واقعی لیٹرلی میں بریک میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ میری کوئی آرٹیفیشل ہسی نہیں ہے دل سے مجھے ہسی آرہی ہے اور اچھی ہسی آرہی ہے کہ دل خوش ہوا آپ سے بات کر کے منصور صاحب really very lovely to see you thank you for inviting me love you love you and بڑا اچھا لگا اور یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ سے ملنا ہو تو آپ کو پروگرام میں بلا لیا جائے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا اپنا گرد و نواز کا بہت سا خیال رکھی گیا ایک بار پھر سے پوری قوم پورے ملک اور پوری سلطنت کی طرف سے پورے کیپیٹل ٹی وی کی طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مرتضی یعنی غلام مرتضی کی طرف سے مرتضی سولنگی کی طرف سے اور منصور علی خان کی طرف سے بہت بہت ایدن مبارک اللہ نکمال موسیقی